بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج بھی ہماری ہٹ سٹوری مقتولہ نور مقدم اور قاتل ظاہر جعفر سے متعلق ہے آج کی سٹوری میں میں بتاؤں گا کہ مقتولہ نے قتل سے تھوڑی دیر پہلے ایک بائیکیا کو بھی بلایا تھا جسے آپ جن کی مشہوری سنتے ہیں بائیکیا کیا تو بھائیکیا یعنی موٹسیکل سوار کو بلایا وہ کس مقصد کے لیے بلایا گیا اور کیا اس سے مگوایا گیا پھر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جائے وقوعہ سے پولیس کو کیا ملایا اور گرچہ پولیس نے ابھی تک مثل مقدمہ تیار نہیں کیا لیکن معلوم ہوا ہے جو چیزیں وہاں سے ملی ہیں وہ بھی کافی شرمناک ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ملزم کی تھانے میں کس طرح خاطر مدارت ہو رہی ہے اور پھر ملزم نے اپنے باپ پہ بھی حملہ کیا تھا اور اس کے علاوہ ملزم کا بھائی جو انگلینڈ میں ہے وہ اپنے بھائی سے کیوں ڈرتا ہے یہ ساری تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ملزم کو فرانزک کے لیے لاہور لے جائے گیا تھا اور جو اس کی فرانزک وہاں سے رپورٹ کروانی ہے جو سی سی ٹی وی فوٹج تھی تو وہ اس کے لیے لیبارٹری میں مواد جمع کروا دیا گیا ہے اس کی بھی رپورٹ بھی آ جائے گی بڑی سکورٹی میں اس کو لے جایا گیا تھا اور اب میں آتا ہوں اپنی اصل سٹوری کی طرف تو ناظرین مقتولہ نے اپنے قتل ہونے سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے ایک بائیکیا کو بلایا اور اسے یہ کہا کہ کسی بھی قریبی میڈیکل سٹور سے ساتھی لے کے آئیں ساتھی کا پیکٹ ساتھی آپ سمجھتے ہیں نا وہ چونکہ میں دوسرا لفظ استعمال اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ بڑا مایوب لگتا ہے یہ منصوبہ بندی کے لیے جو عام آپ ریڈیو وغیرہ ٹی وی وغیرہ پہ اشتیار دیکھتے ہیں لیکن اس نے ایمپورٹڈ منگوایا تو بائیکیا جب وہ لے کے آیا تو قاتل ظاہر جعفر نے خود جا کے نیچے موٹسیکل والے کو فارق کیا اس کا قرآن دیا اور اس سے وہ پیکٹ جو ہے رسیب بھی کیا اور اس کے علاوہ جب پولیس وہاں پہ پہ پہنچی ہے پولیس نے جائے بکوا سے جو چیزیں کٹھی کی ہیں ان میں یہ ساتھی کے پیکٹ استعمال شدہ اور غیر استعمال شدہ ان کی بھی بیڑی تعداد موجود ہے جو پولیس نے اپنی کسٹیڈی میں لی ہوئی ہیں اور ناظرین اپنے وکلا سے مشورے کے بعد قاتل ظاہر جعفر نے بڑا شرمناک موقف اختیار کیا ہے کہ مقتولہ خودکشی کر چکی تھی اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں اس کا گلہ کار دوں تاکہ یہ حرام موت نہ مرے تو اب اس سے پوچھے اس بے شرم انسان سے کہ جو کام آپ کرتے تھے آئس اور کوکین کا جو نشاب بھی کرتے ہو اور جو اس کے ساتھ آپ بغیر نکا کے رہ رہے تھے تو وہ کیا حرام نہیں تھا تو البتہ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ اس کا موقع مانے نہیں جا سکتا کہ اس نے پہلے خودکشی کی اور پھر اس نے یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کا سرطن سے جدا کیا اور میں نے آپ کو پچھلی رپورٹ میں بتایا تھا کہ یہ بغیرت انسان اس کے سر کے ساتھ فٹبال بنا کے بھی کھیلتا رہا اس کمرے میں بہت شرمناک حرکتیں کی اس نے اور پھر اس کے بعد اس نے یہ چلاکی کی کہ اپنے باپ کو فون کیا اور پھر باپ کے بھائی کو فون کیا اور کہا کہ میں ڈاکوں کے گھرے میں آگیا ہوں لیکن اس کے جو باپ کا دوست ہے اس نے یقین نہیں کہ اس کی بات پہ اس نے زاکر جعفر کو فون کیا کہ عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے زاہر جعفر تو اس نے کہا جی آپ فوری طور پہ وہاں پہ پہنچیں ذرا جا کے چیک کریں اور ملزم جو ہے وہ تھرابی سینٹر کا مستقل مریض تھا چونکہ نشے کا بہت زیادہ عادی تھا تو میں نے جو نشے کا تدارک کرنے والے جو لوگ ہیں ماہرین جو ہیں ان سے بات کی ہے تو ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ جو نشہ ہوتا ہے آئس اور کوکین کا اس میں اگرچہ ملزم مرتا تو نہیں ہے لیکن یہ اس قدر ہارڈ ہوتا ہے کہ بندہ بہت چاکو چوبند ہوتا ہے اور ہائپر ہو جاتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو انچی آواز میں ٹیپ لگا دی جائے تاکہ اس کی توجہ بٹی رہے یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ نشے کو ڈاؤن کرنے کے لیے جو متاثرہ شخص جو بھی ہو اس کو مسلسل دہی کا استعمال کرائے جائے اس سے بھی یہ ڈاؤن ہو جاتا ہے لیکن چونکہ دونوں کی حالت ایک جیسی تھی اور پچھلے تین دن سے اکٹھے تھے لہٰذا یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی دہی کا استعمال کرتا لہٰذا ملزم ظاہر جعفر کی جو حالت تھی وہ یقینی طور پر ایسی تھی کہ وہ ہائپر بھی تھا اور ایسی حالت میں تھا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا اور ویسے بھی مسد کا اطلاعات ایسی سامنے آئی ہیں کہ ماضی میں یہ اپنے باپ پہ بھی حملہ کر چکا ہے اور اس کا بھائی جو انگلینڈ میں ہوتا ہے وہ اسی خوف سے پاکستان نہیں آتا چونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا بھائی جو ہے وہ جس لط میں گرفتار ہے جو اس کو لط پڑی ہوئی ہے اور اس حالت میں وہ کسی بھی وقت کسی کی بھی جان لے سکتا ہے اور یہ بھی معلومات موجود ہیں کہ اس کے والدین اس کو آگ کرنے کے لیے تیار تھے اور اس کا وہ بندوبست بھی کر رہے تھے تاکہ اس کو آگ کر دیا جائے اور یہ اپنے والدین کے اس رویے سے بھی تنگ تھا اس کو یہ گلہ تھا یہ اپنے دوستوں کو کہتا تھا کہ میرے والدین جو ہیں جہداد کا بڑا حصہ میرے بھائی اور میری بہن کو دینا چاہتے ہیں اور میرے ساتھ ناروہ سلوک کر رہے ہیں جبکہ اس کے والدین کو گلہ اس سے یہ تھا کہ جس سسائٹی میں یہ پڑ گیا ہے اس سسائٹی کا اس کو حصہ نہیں ہونا چاہیے اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی یاد کرواتا چلوں کہ دوزار انیس کی ایک ٹھٹھرتی ویرات میں جب اسلامباد کے ایک نالے میں کار گری تھی اس میں چار لڑکیوں اور ایک لڑکا تھا تین لڑکیوں کی موقع پہ ڈیتھ ہو گی تھی وہ پارٹی جو ہوئی تھی وہ بھی ظاہر جعفر کے گھر پہ ہوئی تھی اور وہیں سے وہ نشہ کر کے نکلی تھی اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو بھی ہیں پولیس ہے اس کے علاوہ ہمارے جو انصداد منشیات کا جو ادارہ ہے وہ بڑے بڑے جو ڈرگ ڈھیلرز ہیں ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتے اور میں یہاں آپ کو ایک خوفناک بات بتاؤں میں نے آزم سواتی صاحب جب انصداد منشیات کے وزیر تھے میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں کہ کس طرح نئی نسل کو بچائیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے چونکہ دو سو باون بڑے جو منشیات کے سمگلر ہیں وہ دالتوں سے زمانتوں پہ رہا ہو چکے ہیں تو ہم کس طریقے سے اپنی نئی نسل کا دفاع کر پائیں گے تو اسلامباد میں ایک سے بڑا ایک ڈرگ سمگلر موجود ہے تو ناظرین پولیس جانتی ہے کہ ظاہر جعفر جو ہے وہ کس ڈرگ سمگلر سے نشا لیتا تھا پچاس زار کا نشا اس کا روزانہ کا کنفرم تھا ایک ڈرگ ڈیلر کے ساتھ تو پولیس نے ادھر ادھر جو اس کے چھوٹے موٹے دوست ہیں ان کو شاملے تفتیش کیا ہے تھراپی سینٹر والوں کو شاملے تفتیش کیا ہے لیکن کوئی بڑا ڈرگ ڈیلر انہوں نے نہیں گرفتار کیا اور ناظرین آپ کو خوبصورت بات یہ بھی بتاؤں کہ ملزم کی تھانے میں بھی موجود ہیں اور موجود ایک تھانے کے رہاشی نے بتایا کہ ملزم کو میکڈونل سے کھانے منگوا کے دیے جا رہے ہیں مینر وارٹر سپلائی کیا جا رہا ہے اور اس کو چارپائی فراہم کی گئی ہے پھر اس کے ساتھ پولیس کی بھی موجود لگی ہوئی ہیں پولیس تو خیر پھر جب ان کے پاس ایسا کیس آتا ہے تو ان کی پھر ساتھ ہی موجود لگ جاتی ہیں عام گریب آدمی کا کیس آجائے تو ان کے لیے یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ قانون کی عملداری جہاں ثابت کریں لیکن امیر کا کیس آجائے تو اس میں پھر ان کو اپنا پیٹ بڑھانے کا کافی موقع مل جاتا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس بڑا زبردست کام کر رہی ہے یہ آپ کو جلد پتا چل جائے گا کہ کیا زبردست کام کر رہی ہے آپ کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن سے یہ کیس ہوا ہے تو پولیس افسران کے کہنے پہ منشیات فروشوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے تین سو ستتر جو ہیں ملازوں کے اردگرد بیٹھ کے جو نشہ کرتے ہیں ان کو حراست میں لیا گیا ہے کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ کسی بڑے ڈرگ ڈیلر کو جو پکڑے میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری پولیس جو ہے اتنی جرت ہوتی ان صداد منشیات کا جو محکمہ ہے اس میں اتنی جرت ہوتی جس دن وہ لڑکیاں رات دو بجے نالے میں گری تھی گاڑی سمیت نشے کی حالت میں تو تھانا کسار نے اس معاملے کو دبا کیوں دیا تھا اس لیے دبا دیا اس میں اداکارہ منیزے کی بہن بھی شامل تھی اس لیے دبا دیا تھا کہ پھر بڑے بڑوں کے نام آ جاتے بڑے بڑوں کی بچوں کے نام آ جاتے بڑوں کے بچوں ہوں یا غریبوں کے بچے ہوں ساری پاکستانی نسل ہے ہماری پولیس کو ہمارے دیگر اداروں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی نسل کو بچانا کیسے ہے یہ آج دکھ زاکر جعفر کا ہے نور مقدم کے والدین کا ہے لیکن یہ کہانی بڑے تعلیمی اداروں کے ذریعے گھر گھر میں داخل ہو چکی ہے اگر نام بچایا گیا اس کو تو آج وہ رو رہے ہیں کل کوئی اور رو رہا ہوگا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے سب سے پہلے پولیس جو ہے وہ بے بس ہے اور پچھلے دنوں میں تقریباً سال ڈیر سال پہلے ایسی معلومات بھی سامنے آئی تھی کہ پولیس کے اپنے لوگ ملوث تھے ڈرگ ڈریلروں کے ساتھ تو ناظرین یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور یہ کس جانب کیس بڑھ رہا ہے اور دوسرا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ملزم جو ہے امریکی نیشنل ہے اس لیے ملزم جو ہے وہ بار بار پولیس پہ روپ بھی ڈالتا ہے کہ میں امریکی نیشنل ہوں پاکستان کے قانون کے مطابق دیکھا جائے گا ریمن ڈیوز جو تھا حالانکہ اس نے ڈراما کیا تھا وہ سفارتکار نہیں تھا لیکن اس کے ساتھ سلوک پاکستانی قانون کے مطابق ہوا تھا اگرچہ وہ طاقت کے زور پہ قصاص و دیت کے قانون کے تحت اپنی جان چھڑا کے یہاں سے بھاگ گیا تھا لیکن ملزم جو ہے ملزم پیسے کے لحاظ سے یہ بھی جو ظاہر جعفر ہے کافی طاقتور ہے لیکن ایک بات اس میں بڑی اہم ہے کہ اس کے والدائیں پہلے سے اس سے جان چھڑانے کے لیے پھر رہے تھے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں چاروں نہ چاروں نے کیا کرنا ہوگا کہ یا وہ پولیس کو یہ بیان دیتے ہیں چونکہ پولیس کے سامنے ایک بیان تو وہ دے چکے ہیں عدالت کے سامنے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے جو کام کیا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہر فورم پر مضمت کریں گے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن جو لوگ اس بات پہ نراز ہوتے ہیں کہ مقتولہ نور مقدم کو برا نہ کہا جائے سوال یہ ہے کہ گزشتہ تین دن سے قتل سے پہلے تین دن سے اس کے ساتھ وہاں پہ رہنا اور پھر اس کے ساتھ نشا بھی کرنا یہ کہاں کا قانون ہے یہ کہاں کی غیرت ہے یہ کہاں کا حلال کام ہے تو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے تو آج ان کا مسئلہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے تو ہمارے اداروں کو پوری قوم کے لیے یہ کام کرنا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ